اسلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ جامروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہیں ایک ہرنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتی ہے ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے دوپہر کے وقت ہیرہ کی طرف نکلے ہیرہ ایک میدان تھا جہاں پر پتھر پڑے ہوئے تھے کہ راستے میں کسی نے آپ کو پکارا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دردر دیکھا لیکن آپ کو کوئی بھی نظر نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے والی آواز دوبارہ آئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے غور فرمایا تو ایک چرپائی سے بندیوی ایک ہرنی آپ سے مخاطب ہے ہرنی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عز کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں میں میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو دودھ پلانے کا وقت ہو کیا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مجھے پکڑ کر باندھ لیا ہے اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو میں ان کو کیا جواب دوں گا تو ہرنی نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیجئے گا کہ دوسرے جہنمیوں کے ساتھ مجھے بھی جہنمیں ڈال دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا تو وہ ہرنی پہاڑوں میں غیب ہو گئی اور تھوڑی تیر کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا جب وہ صحابی آئے جنہوں نے ہرنی کو باندھ رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں تو اس صحابی نے کہا میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ حکم کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہرنی مجھے دے دیں اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرنی کی رسی پکڑا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کی رسی کو کھول دیا اور اس ہرنی سے فرمایا جا تو آزاد ہے اپنے بچوں کے پر جار اپنے بچوں کو دودھ پلا دوسری روایت میں آئے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے ایک یہودی نے ایک ہرنی پکڑی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے قریب سے گزرے تھے اس ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس نے پکڑ لیا ہے اس سامنے والی پہاڑی میں میرا بچہ ہے اور اس کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کرا دیں تاکہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہرنی کی بات سنی تو آپ نے اس یہودی کو کہا اس کو آزاد کر دو کہ یہ دودھ پلا کر واپس آ جائے گی اس نے کہا بڑی مشکل سے سے پکڑا ہے کیا آپ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں چنانچہ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا اور وہ اسی وقت بھاوتی بھی پہاڑوں میں غیب ہو گئی اور تھوڑی دیر میں وہ واپس آ گئی اور اس یہودی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا اور اس ہرنی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا بے شب سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ایک ہرنی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نیے بان